اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگا کریں کہ اسرائیلی کابینہ نے حماس کے ساتھ جنگ بندی کی مزوری دے دی ہے غیر ملکی بیڈیا کے مطابق جنگ بندی معاہدہ مصر کی معاملت سے ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر مقامی وقت کے مطابق دو بجے عمل شروع ہوگا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کا آغاز صبح چار بجے ہوگا حماس سے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تذیق کر دی ہے اسرائیلی بربریت کے گیارہ دن وحشیانہ بمباری سے دو سو بتیس فلسطینی شہید ہوئے فلسطینی شہدہ میں پیسٹ بچے اور انتالیس خواتین بھی شامل ہیں جبکہ حماس کے راکٹ حملوں سے دس اسرائیلی ہلاک ہوئے امریکی وزیر خارجہ کا بیان بھی سامنے آ گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی کابینہ نے بھی مصر کی سالسی سے جنگ بندی کی منظوری دے دی حالمی برادری اسرائیلی بربریت پوری رکھوائے فلسطینی وزیر خارجہ کا جنرل اسمبلی سے خطاب قطر کے وزیر خارجہ کا غزہ میں امدادی اداروں کی رسائی کا مطالبہ الجزائر کے وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی بربریت پر خاموش نہیں رہ سکتے اردن کے وزیر خارجہ کا مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر زور سعودی وزیر خارجہ نے کہا تنازع عرب امن اقدام کے تحت حل کیا جائے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا غزہ پر بدترین اسرائیلی پوری روکنے کا مطالبہ انتونیو گوترس نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا پناہ گزین کیمپ میں ایک ہی خاندان کے نو افراد کی شہادت نے ہلا کر رکھ دیا چوہتر ہزار افراد بے گھر ہو چکے غزہ میں ایمرجنسی کا اعلان خصوصی فنڈ قائم اور امدادی کاروائیاں شروع کی جائیں اسرائیل کے غیر قانونی تعمیرہ پر بھی تشویش ہے فلسطین لہو لہو پاکستانی قوم آج یوم یکجہتی فلسطین منائی کی ملک بھر میں ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے اسلام آباد میں سپیکر کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کا احتجاجی مارچ ہوگا اقوائی متحدہ کے نمائندے کو قومی اسمبلی کی متفقہ کرارداد پیش کی جائے گی جماعت اسلامی اور جمعیت علمہ اسلام کے ذریعہ تمام بھی ریلیاں ہوں گی پاکستان بار کانسل کی بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کی کال آرمی چیف جنرل کامہ جاوید باجوا کا یکرائین کا سرکاری دورہ کیبنٹ آف منسٹرز بھی گئے یکرائین کے وزیراعظم شمیحہ ڈینیس سے باہمی دلچسپی علاقائی سلامتی اور افغان امن عمل پر تباتلہ خیار نائب وزیراعظم اور سٹریٹیجک انڈسٹریز کے وزیر سے بھی ملے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور دفاع تعاون کے فروغ پر بھی تفصیلی بات جیت ہوئی پاکستان سوپر لکھ سکس کے باقی میچ ابو زہبی میں ہوں گے اضافی اخراجات فرنچائز کی بجائے پی سی بھی برداشت کرے گا ٹیمے لاہور اور کراچی میں تین دن کرنٹینہ کے بعد چوبیس یا پچیس مئی کو ابو زہبی روانہ ہوں گی